جنگ کے حالات سیاتھی ساتھ اسرائیل نے سیکڑوں ٹینک اور آرم بیکل لیبنان کی سیما کے پاس تینات کر دیئے ہیں اس کے علاوہ غازہ سے کچھ بریگٹ کو بھی بلا لیا گیا ہے اور اتنا ہی نہیں اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹ کو بھی ریڈی ٹو اٹیک موڈ پر تیار رکھا ہے اور اسرائیل نے ایک لاکھ سے بھی زیادہ اپنے تمام ایسے سینکوں کی تیناتی اس علاقے میں کر دیئے جہاں اسے اب آر پار کے لڑا ہی لڑنی ہیں اور ایسے میں جبکہ اسرائیل کی گراؤنڈ آپریشن کی پوری تیاری دیکھی جا رہی ہے اسرائیل کے سینکڑوں ٹینک اب اس موڈچے کی طرف مو ہو چکے ہیں اور کچھ اس طرح سے بڑے بڑے ٹینک سیما پر تینات ہیں جیسا کہ آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں اور بڑی تیاری ہے اسرائیل نے فارمولا بی کا بڑا استعمال کیا ہے اسرائیل کا فارمولا بی آخر کیسے کام کرتا ہے اور اسے بہت گھور سے سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اسرائیل کی ائر فورس نے غزہ سے لے کر لبنان تک خان یونس سے لے کر بیروت تک جن عمارتوں کو ملبے میں تبدیل کیا ہے ان میں زیادہ تر دھماکے ایسے ہیں جن کا ٹارگٹ بلڈنگ سے زیادہ ان کی نیو یعنی بنیاد رہی ہے اماس اور ہزباللہ کے جو بھی کمانڈر مارے گئے ہیں اس میں اسرائیل نے فارمولا بی کا بڑا استعمال کیا ہے اسرائیل کا فارمولا بی کیسے کام کرتا ہے اسے بہت گھور سے سمجھئے گا سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل کا جی بی یو ٹوئنٹی ایٹ بانکر بسٹر بم یہ ایسا بم ہے جو چھے میٹر موٹی کنکریٹ کی پرد کو پار کر سکتا ہے اور اس کے بعد دھماکہ کرتا ہے یہ سنکر کوئی بھی دشمن اور گہری سرنگ بنانا چاہے گا اگر یہ بم فیل ہوا تو اس کا بھی توڑ حاضر ہے کیونکہ اس کے علاوہ ایک اور بم ہے اس کا نام ہے جی بی یو سیونٹی ٹو جو تیس میٹر موٹی کنکریٹ کو بھیج سکتا ہے اور اس کے بعد اس بم کا بلاسٹ ہوتا ہے کسی بھی دشمن کی روح کام جائے گی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے حسن نصراللہ کے خلاف جی بی یو سیونٹی ٹو بم کا ہی استعمال کیا ہے اور اس کی سٹرائک سو فیصد کامیاب بھی ہوئی ہے جی بی یو سیونٹی ٹو سوہ دو ہزار کلو کا بم ہے اور اسرائیل نے حماس کے خلاف اس بم کو غازہ میں کئی بار استعمال کیا ہے اگر یہ ناکام ثابت بھی ہوا تو اس کا جواب بھی اسرائیل کے پاس ہے کیونکہ اس کا تیسرا بم سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اس سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا یہ بم اس کی پوری گیارنٹی دیتا ہے یہ بم ہے جی بی یو فیپٹی سیونٹ یہ سب سے خطرناک بم ہے جو ساٹھ میٹر کی ستح کو بھیدنے کے بعد تباہی بچاتا ہے یعنی زمین کے ساٹھ میٹر گہرائی میں چھپنا بھی موچ سے نہیں بچا پائے گا یہ بم جس گہرائی میں جا کر پڑتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں بچتا مثال کے طور پر جب تیس میٹر کی گہرائی میں کسی سرنگ میں ایک ہزار کلو بھی سپورٹ پھٹے گا یہ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے پورا انڈرگراؤنڈ بنکر یا سرنگ ایک بار میں ڈہ جائے گی اور وہاں چھپا دشمن کتنا بھی سرکشت محسوس کیوں نہ کرے وہ مارا جائے گا اسرائیل نے شروع سے ہماس کی سرنگوں کو بھی تباہ کرنے میں ایسے ہی بنکر بسٹر بم کا استعمال کیا ہے یہ اسرائیل کا بڑا ہتیار ثابت ہوا ہے سیمتی کئی تحرکت مصاب ویشور تוכניות بفکود הצפון צفویم لינו یمی میادگریم کخو צהל نمצائیم بمוכנות سی باغگנה و باتکفہ בכל הזیرות و مוכנים להמשיך اسرائیل کی ائر فورس نے بڑی تیاری کی بڑا حملہ کیا اور اب جن بنکر بسٹر بم سے حملہ کیا گیا اس کی قیمت بھی جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ حزباللہ پر حملے کی قیمت سمجھنا اس وقت سب سے اہم بات ایک سال سے پورا پشم ایشیا جس بڑے ید کی چوکٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ غزہ کے بعد بیروت میں ہوئے اس حملے کو لے کر پکا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے غزہ پٹی کے بعد لبنان بھی اسرائیل کی بمباری میں کھنڈر بنتا جا رہا ہے حزباللہ کے کمانڈر حسن نصراللہ کو کیسے ٹارگٹ کیا گیا اسے سمجھنے کے لیے نصراللہ کی لوکیشن سمجھئے حزباللہ کا ہیڈ پورٹل لبنان کی راجدانی بیروت میں ہے بیروت میں داہیہ نام کا علاقہ ہے جو حزباللہ کا سب سے مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے یہاں پر قریب ڈیڑھ سو فیٹ گہرا بنکر ہے اور یہی دوہزار چھے سے حزباللہ چیف حسن نصراللہ کا گھر رہا ہے حسن نصراللہ کو دوہزار سولہ کے بعد سے کھلے آسمان کے نیچے نہیں دیکھا گیا ہے یعنی پچھلے آٹھ سال سے نصراللہ بنکر میں ہی رہا ہے آخری بار دوہزار سولہ میں حسن نصراللہ کو پبلک کے بیچ دیکھا گیا تھا اب تک حسن نصراللہ کا پبلک کے بیچ آنا اچانف ہوا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان کی سرکشہ کرمیوں کو بھی آخری پلوں میں بتایا جاتا ہے حسن نصراللہ کے ساتھ بنکر میں انیس سرکشہ کرمی ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے تینات رہتے ہیں حسن نصراللہ کے بنکر کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے کن گلیوں سے بنکر کا راستہ ہے اس کے بارے میں حسن نصراللہ کے چنندہ لوگوں کو ہی جانکاری رہی ہے اور وہ حسن نصراللہ کے سب سے خاص لوگ مانے جاتے ہیں اوپر اسرائیل کے ڈرون اور بیمان ضرور من راتے ہیں لیکن زمین کے نیچے بیٹھے نصراللہ کے بارے میں ان کو بھنک تک نہیں لگتی تھی یہی وجہ ہے کہ حسن نصراللہ پچھلے آٹھ سالوں سے اپنے بنکر میں ہی رہا لیکن اس بار بینیامین نیتنیاہو نے حسن نیتنیاہو نے حسن نیتنیاہو میں بیٹھے نیتنیاہو نے اسرائیل کی ویو شینہ کو فارمولا بی لاغو کرنے کو آرڈر دیا اور پھر اسرائیل نے بنکر بسٹر کا بہت ہی پلاننگ سے استعمال کیا پہلے ویڈیو میں دیکھیں کہ بیروت میں کیسے دھماکا ہوا ایک کے بعد ایک کئی بم گرائے گئے کئی بلاسٹ ہوئے یہ ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے اب ایسے دھماکوں کا ایک ہی جگہ ہونا کیا بتاتا ہے اسے بہت غور سے سمجھئے گا کیونکہ یہی پر اسرائیل کا فارمولا بی لاغو کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سٹیج ون میں پہلے اسرائیل نے جی بی یو ٹوئنٹی ایٹ بنکر بسٹر فائر کیا اور ایسے کئی بم گرائے گئے اس کے بعد سٹیج ٹو میں اسرائیل نے جی بی یو ٹوئنٹی ٹو بنکر بسٹر فائر کیا اور اس میں ہی اس نے اپنے آپریشن نیو آرڈر کے کامیاب ہونے کا دعوی کر دیا اسے تیسرا بنکر بسٹر جی بی یو ٹوئنٹی سیون داغنے کی نوبت ہی نہیں آئی اسرائیل کی بمباری میں تین طرحہ کی فائٹر جیٹ استعمال کیے گئے ہیں F-16 سے لے کر F-15 اور F-35 پر بنکر بسٹر بم لوڑ کیے جاتے ہیں اور پھر ان سے بیروت اور دکشنی لبنان میں بمباری کی جاتی ہے اسرائیل کے یہ فوس نے اب جن بنکر بسٹر بم سے حملہ کیا ہے ان کی قیمت بھی جان لیجئے کیونکہ ہزباللہ پر حملے کی قیمت بھی سمجھینی ضروری ہے بیروت میں ہزباللہ کے ٹارگٹ پر جو بم استعمال کیے گئے ہیں ان کی قیمت 10 کروڑ روپے سے لے کر 30 کروڑ روپے تک ہوتی ہے ایسے بم کو انہی ٹارگٹ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں دشمن کی موت کی 100% گیارنٹی ہوتی ہے اسی لیے نیتن یاہو نے فرمولہ B کا استعمال کیا ہے اور ہزباللہ چیف نصر اللہ کو ختم کرنے کا دعویٰ کر دیا ہماز کے سرنگ نیٹورک کو تو اسرائیل بھیدنے میں 30% ہی کامیاب رہا ہے لیکن لیبنان میں اس نے رہائشی مارتوں کو ٹارگٹ بنانے میں کوئی کمی نہیں کی اب سب کی نظر بیروت پر بھی ہے اور تہران پر بھی ہے کون سا سگنل آئے گا اور پھر کیا وہ سگنل یدھ بھڑکائے گا یا پھر اس دھماکے کے بعد ہزباللہ خاموش پیٹ جائے گا اسی طرح کے دھماکے ایک کے بعد ایک اسرائیل کے لگاکار جاری ہیں اپنے دشمنوں کو نشانہ بنا کر کے لیکن ایک بڑی یوجنا بھی بنائی گئے اسرائیل کی اور سے امریکہ میں بیٹھے بیٹھے دیر رات نیتنیاہو نے ہزباللہ کو ایک بڑا جھٹکا دیا اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں حسن نصراللہ سمیت ہزباللہ کے کئی کمانڈروں کے موت ہو گئی ہے حملے کے وقت حسن نصراللہ وہاں موجود تھا لیکن اس کی موت پر اب بھی سندے بار قرار ہے تو وہی مسائل یونٹ کمانڈر محمد علی اسماعیل کی موت ہو چکی ہے ڈپٹی کمانڈر حسین احمد بھی مارا گیا ساتھی ساتھ نصراللہ کے بھائی حاشم کے بھی مارے جانے کی خبر ہے لیکن جنگ ابھی تھمی نہیں حملے ابھی لگتا ہے بہت باقی ہے اور ایک کے بعد ایک کئی اور حملوں کی تیاری کی بھی خبریں آ رہی ہے سیما پر اب اور ویپن تیار کیے جا رہے ہیں سینیکوں کی موجودگی ہے یعنی کچھ نئے ٹارگٹ اب بھی ان کے نشانے پر بیگرbedر بیگرانی کچھ نئے گاهی موسیقی